اسلام علیکم ناظرین شام چس ساتھ بجے تکشور خبرنامہ حیث چس بس ساحل امین تونجس خدمت اسمانز حضرت خبرن ہون تفصیل زاننب رو آخ نظر جن خاص خاص خبرن بگ مرکزی سرکار سپس جمعہ کشیر یند ریوستی درج بحال کرن کانگریس پارٹی روز ریوستی درج بحال کرن سوال احجاج کرن تاریخ حمید کر رہا وزیر سہت سکینہ یتو سوند زل شفیان اگدور زل حسپتال کے قائمکار رکھتو جوئیز بڑیوئی دی سولیت آئیت ان تھاؤنک جو تک لوکن یقین تحرد ابورہ تنگ مرگین جو لوکو ترپ محکمہ پی اچی اسخلاف احجاج محکم اسخلاف ناربزی ساپ چناف فراہم کرنچ مزاہرینو مارک ناظرین پیش خبرن ہون تفصیل کانگریس پارٹی ریوستی صدر تاریخ حمید کران چو گلستان نیوزی سو اتقاط کران ونمت زیدوئی نے جمہ کشیر ہوند ریوستی درج بحال کرنا آو کانگریس پارٹی ترپیی آتخلاف احجاج اسمز مزید تیزی اندن تو آپ نے سنا تھا کیا کسی نے نہیں سنا تھا ٹین آدمیوں کے بغیر یہ کسی کے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چار اگست کو اچانک سے پارلیمنٹ میں بل پیش ہوگی اور پانچ اگست کو ایبروگیٹ ہو جائے گا تو ایسی باتیں جہاں پہ سٹیٹ کریفٹ ہوتا ہے سٹیٹ کریفٹ کی زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ باہر نہیں آتی ہیں تو ہمارے بھی کچھ جانکار لوگ ہیں جہاں سے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نہیں ایسا کہنا میرے واسطے واجب نہیں ہے کون سے محکمیں میں نے اتنا میرے واسطے کافی ہے میں نے کہا کہ وائٹل ڈپارٹمنٹس ہیں آپ نے یہ سوال پوچھا اس کا جواب تو میں دوں گا لیکن کیا آپ نے یہ بات کسی بی جے پی والے سے پوچھی کیا بی جے پی اس چیز کی جواب دے نہیں ہے کہ ایک سائیڈ سے وہ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ حالات یہاں پہ ٹھیک ٹاک ہیں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کی سب کچھ انڈر کنٹرول ہے یہاں پہ کوئی پتھر بازی نہیں ہو رہی کوئی کلینڈر نہیں نکل رہا کوئی ہڑتالے نہیں ہو رہی اور کچھ دیر کے بعد وہی جس ملٹنسی کو کنٹرول کرنے کے وہ دعوی کر رہے ہیں وہ کشمیر سے شفٹ ہوگتی ہے جمہور ڈیو جن میں کیا بی جے پیس کی جواب دے نہیں ہے اور بالخصوص الیکشن کا پیریڈ اتنا پیسفل پیریڈ نکلا جس کی وہ دعائیاں دے رہے تھے جس وقت الیکشنز ہو رہے تھے اور الیکشن کے بعد جیسے ہی سرکار بنی یہ تو مرکزی سرکار اور الگی ایڈنسٹریشن جواب دے ہے اس بات کی کہ ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے آپ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز انڈر کنٹرول ہے تو یہ آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے جس کے آپ نے بار بار دعویٰ کی تو میرے حساب سے اس بات کے لیے زیادہ جواب دے بی جے پی ہے اب کتنا کھولنا ہے اس بات کو کہ ہمارے منیفیسٹوں میں بھی یہ درج ہے کہ ہم آرٹیکل یہ اپنا سٹیٹ ہود کے بارے میں ہم نے بالکل صاف الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم سٹیٹ ہود کو واپس لے کے رہیں گے ہم سٹیٹ ہود کے واسطے جدوجہد کریں گے ہمارے لیڈر راہل گاندی جی نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ وہ بھی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے باہر سٹیٹ ہود کے واسطے جدوجہد کریں گے رہا سوال آپ آرٹیکل ثری سیونٹی کا اگر پوچھتے ہیں تو سپریم کورٹ میں آرٹیکل ثری سیونٹی پہ ورڈکٹ ہونے کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد اب کونسی ایسی چیز ہے کونسا ایسا خصوصی درجہ ہے جو لینا باقی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی درجہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا تو وہ سٹیٹ ہود ہے اور اسی سٹیٹ ہود کے واسطے ہم جدوجہد کر رہے ہیں ہم اسیمبلی میں بھی ہم پارلیمنٹ میں بھی ہم پارلیمنٹ سے باہر بھی اور یہاں پہ عوام میں بھی وہی بات کر رہے ہیں نہیں سپریم کورٹ میں ہو یا کسی بھی کورٹ میں ہو ان کے فیصلے کے اوپر پبلکلی ٹپنی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ بھی کیونکہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے یہ قانونی طور یہ کنٹمٹ اف کورٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کریں باقی وہ صحیح تھا یا نہیں تھا اس وقت کے حالات کے مطابق اگر نہیں گئے ہوتے تو یہ ایک بات رہ جاتی کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو شاید ایسا ہوتا تو یہ پرسیپشن کی بات ہے کہ پرسیپشن صحیح بنا یا پرسیپشن غلط بنا تو یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے میرے خیال میں ایک آدمی اس کے اوپر ٹپ نہیں کرے تو اس کے اوپر اس بات سے انصاف نہیں ہے ہم ابھی آئینی اور قانونی حدود کے اندر اندر اپنی جدجہ چلا رہے ہیں اگر ایسا ہوا کہ اس سب کے باوجود جیسے ہم نے کل کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو جملے بازی میں ہی مہارت رکھتے ہیں شاید یہ بھی آپ کا کوئی جملہ ہی ہو کہ ہم سٹیٹھوڈ واپس دیں گے میں نے سرینگر سے یہ جو سٹارٹ کیا میں نے وہاں پہ پرائیم منسٹر کا جو سپیچ تھی انیس سپٹمبر کو وہ آڈیو میں نے مائک پہ چلایا انیس سپٹمبر کو انہوں نے سرینگر میں سپیچ دی پچیس سپٹمبر کو سیکنڈ فیز تھا الیکشن کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم وعدہ بند ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یہ وعدہ دیا ہے ہم نے باہر بھی یہ وعدہ دیا ہے اور ہم سٹیٹھوڈ جلد اس جلد بحال کرنے والے ہیں تو اس وعدے کو ہم نے ان کے وعدے کو ہم نے ان کو یاد دہانی کی کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے پبلک میں بھی آپ نے وعدہ کیا ہے تو ابھی تک کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ہم ابھی قانون اور آئین کے حدود کے اندر اندر اس کی جدجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اسیملی میں بھی اسیملی کے باہر بھی پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر اگر ہمیں لگے اسیملی اور پارلیمنٹ سے بھی بات نہیں چل رہی ہے تو ہم مزیر ساہت سکینا یتوان چاہز زل شپیانوگ دور کرمتی دوران تیمان ہمرا انتظام یک دوئیم اب سر تے موجود ہے دوران یت موڈیسٹک ہسپتال شپیان کے کامکاروگ جائزی ہے تاچو مکیمی لوکو ترپکییا ماملتی وطلاونامید یلزن وزیر موز پر بنززیلہ سپتال شپیان اسم اسم سپر اتکام بنیوزی سولیات آیتن تھاونا سوالین سنجید اکادم تلنی دوران تیمان ہمرا انتظام یک دوئیم اب سر تے موڈیسٹک ہسپتال شپیانوگ دور کرمتی مکیمی ممبر اسمبلی شبیر احمد کل لیتی ہے موڈیسٹک ہسپتال شپیانوگ دوکٹر کی کوئی کمی نہیں ہے سکسٹی نائن میں سے اگزیسٹنگ جو آپ کے پریزنٹ ڈاکٹرس ہے وہ سکسٹی تری ہے بہت فارفلنگ ایریہ سے لوگ آتے ہیں مگل روڑ کے بننے کے بعد جو ہے راجوری پونچ سے بھی یہاں پیشنٹ آ جاتے ہیں جس کے لیے یہاں کا دسٹرکشن ہوا ہے کچھ اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو یہاں پہ بی ایم ڈی والوں کا کچھ بنا ہوا ہے اکامڈیشن اس کو بھی کوشش کریں گے تاکہ وہ ڈیسٹک ہسپتال کو مل سکے اور یہ اپنے جو پیشنٹ کیپیسٹی ہیں اس کو بڑا سکے اور جو راشن کو بہت زیادہ آتا ہے چاہے وہ ایمرجنسی ہو چاہے وہ وارڈ ہو چاہے وہ سرجری ہو جس کو زیادہ یہ ایٹنڈ نہیں کر پاتے ہیں وہ ہم تھوڑا سا اس میں دیکھ کے یہ کمیاں ان کے جہاں ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے ان کو آسان کریں گے تاکہ پیشنٹ کیئر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے نہیں ابھی تو آلریڈی کمیٹی بنی ہے کمیٹی تشکیل دی ہے وہ کمیٹی اپنا کام کرے گی اور جب ریپورٹ آئے گا اس کے بعد دے گا خبرنامج مجھتون دوبارے خور مقدمت پیش مزید خبرنامج تفصیل ٹاونال کو اکرناگس میں جو آزی میمبر اسمبلی چودری زفر کھٹانہ سنجے صدارت اسمج جوئیز میٹنگی مصادی ساژ کے نامت یا تمز منسپل کمیٹی ہندو زمدارو تو مکیمی زیادہ شہری و شرکت کر آت موکس پتی ایتی کذبی صاف سفائی تو دویمن مامنن حوالکتن دل دناؤو تاچھ لوکو ترپکی یا مسلطی وطلاونا آمون یلزن ممبر موشپن ونز کو کرناک کذبی مزید جویز بی نظر بناونی سوالی پرات ممکن کدم تلنے یوزن وادی انزل دوئی من سیادی جائن سوید سوید کو کرناکت ہے سیہان انزل آخ بود تعداد وائٹی ایم سوید مکیمی لوکن آنسور زینک موکر فرہم سب دے پرنس صاحب جب آپ کو پرنسپل یہ اپنی منسپل ایریا میں زمین نہیں ملی آپ وطنان میں چلے گئے کھر کیا دروازے کھلے ہیں ہمیں چاہتا ہمیں بات ہی نہیں یہ ہماری ذریعے سے نہیں جاتا ہے یہ سنٹر سے آتا ہے وہاں سے آتا ہے ہم نے آج یہ ریویو میٹنگ اس لیے لی جو لٹکے ہوئے مسئلے تھے کافی عرصے سے وہ ہم نے یہاں پر تاثیلدار صاحب ہمارے انچارج ہیں آج اس کے یہاں تو ان کے ساتھ ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ ان کو سپیڈ اپ کیا جائے جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں ان کو فوری طور کے اوپر آسان بنیادوں کے اوپر حل کیا جائے ایسا ہی ہمارا منشا تھا اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کا ریویو بھی کیا یہ دیکھا کہ کون سی چیزیں اٹکی ہوئی ہیں ان کے لیے آگے ان کو چالو کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا جائے اس پر بھی ڈسکسن ہوئی اور معاملات کو آسان کرنے کا جو ایک ہونا چاہیے کہ پبلک کو کوئی زیادہ دکتیں نہ آئیں تو اس کے لیے ہم نے ہدایت بھی دی ہے اور میں نے تحصیل دار صاحب کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایک سہولیت میں گورنٹ میڈکل کالیج ورمیڈی سوش آر تقریبی انسانس کرنا آمود یتوز مکمی سہت کے زمدارو علاوہ زلہ ترکیاتی کمشنر ورمیڈ شرکت کر آت موکس پیٹی تیزلہ ترکیاتی کمشنر ونویس ایمار دی بلاکر سفتاکو تیٹی تیمو ونمتز میڈکل کال جس مستباب سوہلیت آئیتن تھوڑن سوال چاہ قدم جیسے آپ کو پتا ہے کہ جی ایم سی بارہ مولا جو نوٹ چرس جسٹری بارہ مولا کا پورے ہمارے نورد کشمیر کے لئے ترشری کیر ہسپلل جیسے سب کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دیلی یہاں پہ ہزاروں کے فکر پول ہے تو ایک جو میجر ہمارے پاس جی ایم سی بارہ مولا میں چیلنج تھا جو ہمارے پاس پیشنٹ لوڈ ہے اس کو ہندل کرنے کے لئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایم سی بارہ مولا میں آؤٹسائی دی مین ہسپٹر پرمائیسز آپ نے دیکھا ہے جو ہماری ایماری فسیلیٹیز بنای ہیں اس سے نوٹ جس جو ہمارے ہسپٹر میں کنجیشن بھی کم ہوگا ساتھ کے ساتھ جو ہمارے پیشنٹ ساتھ ہیں انکہ اٹندنس آتھ ہیں ان کو بھی سہولیت ملے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سارے سیمپل کلیکشن کے لئے ٹوکن ریسٹریشن کے ساری سینٹرز باہر بنایا گئے ہیں ان فاکٹ ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن نے بھی ایسپریشنل ڈسٹک پن کے دورہ کے تحت ہم نے بھی ایک ہاں پہ ویٹنگ ہال بنایا ہے کیونکہ جو بھی اٹندنس آتے ہیں ان کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہالز میں آلیز میں کیونکہ لیکس پیس تھا وہاں بیٹھتے تھے تو آنے والے وقت ہم کوشش کریں گے کیونکہ جی ایم سی بارہ مولا جیسے میں نے پہلے بھی کہا ڈسٹک بارہ مولا کے لئے بھی نہیں پورے نور کشمیر کے لئے امپورٹنٹ ہے ان فاکٹ ڈسٹک بارہ مولا کے سب سے اہم انفرسکچر میں سے ایک ہے تو ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ اس انفرسکچر کو اس انسٹیوشن کو اور آگے لے جائے جیسے آپ نے کہا کئی سارے کرٹیکل ایریاس میں کمی ہے اس کے لئے پرنسپل میام نے بھی ہم لوگوں نے بھی کمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہے کہ جو جو کرٹیکل ویکنسیز کے لئے اس کو فلپ کیا جائے اور کیونکہ آپ نے نیفرالوجی اور ڈائیلیسز کے لئے بات کیا ہے اس سال بھی ہم لوگوں نے آلموست بن کروڑ جو ہمارے انہ بیسی کا سی ایسار ہوتا ہے اس کے تحت ایک اڈیشنل ہم یہاں تسلیٹی بنا رہے ہیں ڈائیلیسز کے لئے اس کی اڈیشنل ہم ڈائیلیسز کے لئے کیونکہ ابھی اگزسٹنگ ٹین اراؤڈ ایٹ ٹو ٹین بیٹس ہیں ہماری کوشش یہی ہے کس کی اٹھ کپیسٹی جو مکشیر مز یہ تھی پیتمن کے اثر دوران نارو ویرداتن مز ازاپو وشن شیوان یا دوران آزدام کئی آر یہاں شیڈان چکھا کس طر سپیت یا دوران کروار وادو راکین ہندی ملیتوک نقصان تے سپیت اچھو جنوی بھی کشیر ہندی لارنو علاق پر یمتازترین تس ویجوال واتمت یا دوران ونوشی وانزل لسو لارنو علاق قسمت شو ونکین اکال برن ایک رہشی مکانمز اچانک نار زہر سپت موت یمکہ زد اسمز پور مکان حناو ونوشی وانزل لسو لارنو علاق قسمت شو گلانی بھی ملکسنی دے رہشی مکانمز اچانک نار زہر سپت موت یمکہ زد اسمز پور مکان حناو یدوائی مکیمی لوکو تو فائر سرویس عمل ترپ نارس پر کوبو پراونوش کوشش کرنا آئی تاہم چو نارو وردات اسمز مکان پور پویٹ کھاکستر سپت موت یا دوران مکان اسمز موجود ساز سامان کے نارو بز سپت یلزن متاثر ایالت مکیمی لوکو ترپ انتظامیات مانگ کرنی چا آمد زی متاثر ایالت گاست امداد کرنی یون یدوان نارو وندرلہ چند دوران تیمان کونی کسمک مشکل ویترین پین بیرو برگمس میں جا آزے ای آر تیو برگمس دی صدارت اسمز خصوصی محیمیون ساز کرنا آمد یا دوران گاڑی والی نہیں ضروری کاغذار چاک کرنا آیا اتھ موکس پڑ یا دیت کہ یہاں گاڑی والی انخلاف کاروئی تیمانی مز ان آئی تج چو زمدار اتر پر لوکن ون آمد زی تم گسن ٹرافک کونون زمینی سو تریس پر املاو نس حوال سنجید سب دن یدزن نتیم انخلاف ساکت کاروئی املی مز ان نئی دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پچھلی دنوں میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے انپورسمنٹ ایجنسیز تو کام کرتی رہتی ہے اور ہمارے کو آفیس کا بھی کام ہوتا ہے لیکن اب ہم نے ڈرائیو خود بھی یہاں پہ سٹرنگتن کی ہے تاکہ یہ جو رولر ایریاز ہے جہاں پہ ٹراپ پولیس مطلب کام تو کرتی ہے لیکن ہر ایریا میں چھوٹے چھوٹے نیرو روٹس میں نہیں جا پا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے اس روڈ پہ ایک چھوٹی بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو ٹپرز ہمارے یہ ویڈاوٹ نمبر پلیٹ ہوتے ہیں ویڈاوٹ سپیڈ گورنرز ہوتے ہیں تو آج ہم نے سوچا ہے کہ ان کے خلاف ہم کو پوری ایکشن لینی پڑیں گے اور پھوچر میں انکامنگ ڈیز ہم زیادہ فورس لے کے ان ٹپرز کو سیز کرنے والے ہیں آج تو ہم ان کو خالی چالان کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو ہم بولنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بچے تو سب کو ہوتے ہیں ہم بھی جب بچپن ایڈولیسن سے گزرے ہیں ہمارے پیرنٹس ہم کو کبھی بھی انکریش نہیں کر رہے تھے کہ آپ گاڑی چلاو آج کل کیا ہوا ہے ایک کمپیٹشن بنا ہوا ہے اگر کوئی بندہ جس کے گھر میں دو چار گاڑیا ہے پانچ گاڑیا ہے اس کو کنٹرول نہیں رہتا ہے کہ میرا بچہ مت کوئی گاڑی لے رہا ہے تو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے میبھی اس کا بیزی شیڈول ہوگا لیکن اس کو واش اینڈ وارڈ رکھنا پڑے گا اپنے بچے پہ اس کو چاہ بھی چرا کے رکھنی پڑے گی تاکہ اس کا بچہ کبھی وہ نہ لے ہاں بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو انکریش کرتے ہیں کہ اٹھارہ کے بعد ڈرائیونگ ناظرین کوشنر خبرنام چجہری اتنی مو بیا کا تجارتی وقف ناظرین خبرنام سمجھتون دوبارے خرمک دمتی پیش مزید خبرن ہون تفصیل ہر دے ابورہ تنگ مرگین دے لوکو ترپو چازم محکم پی ایچی کے دفترز برونکنی احجاجی مظاہری کرنا آمد یا دوران احجاج سمجھے میں لوک انصاف فراہم کرنے چپانگ کرانا ہے احجاج سمجھے میں لوکو ترپی یتی وننا آوزے علاقہ سمجھنو محکم ترپ لوکن صاف چناف فراہم کرنے ہی وان یمکی انتیم احجاج کرنے پر مجبور سبید تجو محکم کے زمداروں ترپو وننا آمد جو لوکن صاف چناف فراہم کرنے سوالی ان سنجید قدم تلنے یا دن لوکن مزید مشکل ویترین پین اپ موسیقی 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 ہے اس ویدہ 0.2 مجد ہمارا پلانٹ بن را ہے وہ ہم نے مارچ میں کام سٹاچ کیا ہے ہمارا بسائید اس دنوبارہ پلانٹ ہوا ہے کہ پیپ نیٹورک دنوبارے پلانٹ نے استعمال کتاب ہیں اور ہمارچ میں کام سٹاچ کیا ہے کچھ دیپارٹمنٹ نے پلانٹ ایسے پلانٹ پلانٹ بن یقین پلانٹ ہوں ویسے پلانٹ پلانٹ ہائے پلانٹ کام کام سٹاچ گیا ہے وہ چیز بیلتی جائے الآن آگے ہیں کیا آج تک ان کو اوہرنس نہیں ہیی؟ وہ آج چھڑک پر آنے ہیں؟ یہ آج آگے ہے۔ میں نے ان کو بھی ابھی سمجھایا۔ فرسل، وہ آج تہسل اورا وہ آج تہسل کو آج تہسل کو آجتے ہیں۔ اور ان کو آج تہسل کو پر آجتے ہیں۔ گو ، ان کو کچھ کر ملک کیا۔ میں نے ان کے ایڈیوئے اس کا ودایہ کیا کہے۔ ایڈیوئے لڑے اور آجات سے کیے گئنے۔ اور میرے سے دوسری گئنے۔ اسے پہلے کیوں نہیں یہاں تک کیوں پوچھے آج نہیں نہیں یہ ناوٹ ایکسی کہ لوگوں نے آئے پارے کیونکہ یہ نہیں ہے ایسے پہلے دن رہے تھے یہ موڑا ہی سولہ دن کی پات کر رہے ہیں آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں پانی کہیں چلا جاتا ہے ٹنگ مرگ میں پانی چلا جاتا ہے ان کو تین گھنٹے کے لیے وہ مجھے چار گھنٹ دن بول رہے ہیں بسائیڈ ہم بھی انسان ہیں میرے جیہیز پہ بھی بہت لوڑ ہے ہمیں یہ چیزیں لائے ہمارے پاس